ہلو اور السلام علیکم میں حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں سنما ساگا بھائی جن عمران آشمی جب سے اس کے پرموشنل ہر چیز شروع ہوئی جب آناؤنسمنٹ ہوا تھا تب سے لے کے اب تک سب یہی کہتے ہیں عمران آشمی کا کوئی تو کچھ تو دکھا دو کچھ تو دکھا دو کچھ تو دکھا دو لیکن جو فلم کے میکرز ہیں انہوں نے بھائی جن اس کو ایک سرپرائز پیکج رکھا ہوا تھا اور اب تک ایک سرپرائز پیکج رکھا ہے کیونکہ آپ اگر ٹریلر دیکھتے ہیں تو ٹریلر میں بھی عمران آشمی کے جو ڈائلوگ سے وہ ہلکے ملکہ سنائے گئے اور اس کے علاوہ جو فیس لک ہے وہ صرف دو سے تین سیکنڈ سے زیادہ کا نہیں دکھایا اور یہاں پہ میکرز اس کریکٹر کو بہت زیادہ چھپا چھپا کے بھی رکھ رہے ہیں کیونکہ آپ کو جو کچھ دیکھنے کو بھی لے گا وہ سیدھا مووی میں جا کے دیکھنے کو بھی لے گا جو کہ بہت اچھا ہے آپ کو بلکل ہی پتہ نہیں ہونا چاہیے کہ بھئی آپ کا جو ویلن ہے وہ کیا کچھ کر سکتا ہے اور وہ پہلی پتہ لگتے ہیں تو تھوڑی سی تیوریز زیادہ آسان بن جاتی ہیں لیکن یہاں پہ تیوریز تھوڑا سا لوگ کے لئے مشکل ہوں کی بنانا اور یہاں پہ عمران آشمی کا ایک پوسٹر بھی آج ریلیس کر دیا گیا ہے اب پہلا پوسٹر ہے جو کہ ایلون پوسٹر ایسے ایک پوسٹر جو کارل آیا تھا ٹریلر کے ساتھ وہ تھا اس میں تھا چھوٹا سا تھا لیکن یہ ایک ایلون پوسٹر ہے پھر اکیلے ہیں اس میں اور یہ بھئی جن کیا زبادست اس میں لک لگ رہی ہے بال کھڑے ہوئے ہیں وہ جو ہلکل کی وائن داری ہے نا یہاں سے وہ ایک اچھا لک جو ایک اچھے ویلنگ والا جو کردار ہے نا وہ دیکھ کے پتہ لگتا ہے بھئی میں کہوں گا جون ابراہیم کے فینس اگر ہیں تو ہیں میں کہوں گا جون ابراہیم سے یہ زیادہ اچھے یہ بن سکتے ہیں انٹی ہیرو انٹی ویلن جو بھی کہیں کیونکہ وائر اف تو اسے انٹی ہیرو کہہ کے بلا رہی ہے ویلن کہنا وہ ابھی مناسب نہیں سمجھ رہے کیونکہ بہتر ہے بڑے سٹارز کو انٹی ہیرو کہنا چاہیے نوٹ آ ویلن کیونکہ وہ اپنے پرسنل اس کے لئے لڑے ہی لڑ رہے تو انٹی ہیرو ہوگا ہیرو کے خالف ہوگا لیکن وہ شاید ویلن نہ ہو باقی وہ دیکھنا ہوگا آگے کیا ہونے والا ہے لیکن کیا دا بدس گن پکڑی ہوئی ہے اور یہاں پہ اپنا نظروں سے صرف بھائی جان ٹریلر یہ جو پوسٹر ہے ہمارا سب کا اس پوسٹر سے جل دل جیت لیا بھی میکرز نے بھی امران آشمن میں بھی آپ کو بتا جارا آپ کو کیسا لگا ہے اس کا یہ پوسٹر تو ذرا نچ کومنسٹرکشن بتائیں تو اس طرح کی ویڈیو اسی لئے میں چلو کریں سبسکرابی ٹو کریکٹر شیف کے لافظ پاڑے